مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے خالد ابو سفیان نے کہا ذرا تھنڈے ہو کر سوچو خدا کی قسم گھبرہت سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے ابو سفیان خالد نے جل کر کہا تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے خالد نے ان سے کہا آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے اپنی آن کو بچاؤ یہاں کھڑے ایک دوسرے کا مو نہ دیکھو اپنے شہر کو بچاؤ اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ سارے شہر میں بھگدر بپا ہو گئی تھی لڑنے والے لوگ برچیاں تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلوں جیسے تھے جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرطور کوشش کر رہا تھا اس نے ابو سفیان کو نظرانداز کر دیا اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جس سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھرسوار اقب سے محاصرے پر حملہ کرتے مگر وہاں جم کر لڑے نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں شہر میں افرت افری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگے ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی وہ رزمیہ گیت گا رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کا ذکر تھا بڑا جوشیلہ اور بھڑکا دینے والا گیت تھا یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھی چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھی سورج افق میں اترتا جا رہا تھا سہرہ کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا ہم اتنی جلدی خندق نہیں گھو سکتے ہم خندق کا سہارہ لے کر نہیں لڑیں گے اکرمہ نے کہا ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے صفوان نے کہا ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے سورج غروب ہو گیا ہے رات گہری ہونے لگی ہے کچھ بھی نہ ہوا مکہ میں زندگی بیدار اور سر گرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو عورتوں بچوں اور بوروں کو قلوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کے ہدایات پر شہر کے اردگرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے رات آدھی گزر گئی مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے پھر رات گزر گئی خالد ابو سفیان نے پوچھا کہاں ہیں وہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو خالد نے کہا محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے وہ آئیں گے اس وقت تک مسلمان چند ایک مارکے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی داک بٹھا رہے تھے ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکہ تھا انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا ابو سفیان خالد نے کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے عہد میں دیکھے تھے اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے شتر سوار نے کہا میں نے مسلمانوں کو ہدیبیا میں خیمزن دیکھا ہے وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو شتر سوار نے کہا اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جاملے تھے ہدیبیا مکہ سے تیرہ میل دور مغرب میں ایک مقام تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوریزی سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور ہدیبیا میں خیمزن ہو گئے تھے ہم ان پر شبخون ماریں گے خالد نے کہا انہیں سستانے نہیں دیں گے وہ جس راستے سے ہدیبیا پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں ابو سفیان نے کہا چھاپا مار جائش تیار کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا گھڑ سوار جائش رات کو خیمہ گاہ کے اردگرد گشتی پہرہ دیتے تھے دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا ایک اور گھڑ سوار جائش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جائش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے اب کے مسلمان سواروں کا ایک جائش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا اس جائش نے ان سواروں کو گھیر لیا انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے ان میں جھڑپ ہو گئی لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا انہیں نکل جانے دو جائش کے کماندار نے کہا ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے وہ مکہ کے لڑاکہ سوار تھے انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا چند اور سواروں کو بھیجو ابو سفیان نے کہا ایک شبخون مارو میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے اردگرد دن رات گڑھ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت تاری تھی وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا خالد بھی آ گیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں عمرہ کر کے چلے جائیں گے اگر ہم اجازت نہ دیں تو ابو سفیان نے پوچھا ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم ماننے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جباب دیا ہم اپنے اور اپنی عبادتگاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے اگر مکہ کے مکان ہمارے لئے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا ابو سفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا توفہ لے کر جائیں گے خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سواد اور بقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا ادھر جب مذاکرات میں زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ دیبیا پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے چادہ سو جانساروں سے بیعت لی تھی اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رزوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھاتے پر راضی ہوا تھا پھر ایک سلہ نامہ تحریر ہوا تھا اسے سلہ حدیبیہ کا نام دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیا تھے اس سلہ نامے میں تیپ آیا تھا کہ مسلمان اور قریش دس سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں تین دن ٹھہر سکیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے گانتا تھا لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہیں وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا سلائے ہدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے اٹھائیس مار کے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے مسلمان عمرہ کر کے چڑے گئے دو مہینے گزر گئے ان دو مہینوں میں خالد پر خاموشی تاری رہی لیکن اس خاموشی میں ایک توفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا اور نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اکرمہ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے جو اس کا بتیجہ بھی تھا کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں سمجھ گیا ہوں کیا سمجھ گئے ہو خالد اکرمہ نے پوچھا محمد جادوگر نہیں خالد نے کہا اور محمد شاعر بھی نہیں میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے حبل و رضا کی قسم تم مزاق کر رہے ہو اکرمہ نے کہا کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے خالد نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے اکرمہ نے کہا تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا اکرمہ بھی وہاں موجود تھا کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں آگئے ہو ابو سفیان نے اس سے پوچھا تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان خالد نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں مشہور معرخ واقعی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا ابو سفیان اکرمہ نے کہا میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے خالد بن بلید محمد کے پاس چلا گیا ہے خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سبار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈینے نظر آنے لگی تھی خالد اسے کسی نے پکارا لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظرانداز کر دیا اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیئے تب اس نے دیکھا دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیئے وہ رک گیا گھوڑے اس کے قریب آ کر رکے ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمر بن العاس تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو خالد نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو عمر بن عاس نے پوچھا اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو خالد نے پوچھا خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے عثمان بن طلحہ نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں بات پوری کرو عثمان عمر بن عاس نے کہا خالد ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں خالد نے کہا آؤ اکٹھے چلیں وہ اکٹیس مئی چھے سو اٹھائیس عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور عمر رضی اللہ عنہ بن آس مدینہ میں داخل ہوئے ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ تھے تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اندر گئے ان کے پیچھے عمر بن آس اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم گئے تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا شہیدوں کو دل سے اتار دیں ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈالیں کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دو راہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی وہ شاہ سے گدا اور زلیل و خار ہوا کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم ادولی کی کہ شہید زندہ ہیں انہیں مردہ مت گو عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتا نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالی نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ ساڑھے تیرہ صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ساڑھے تیرہ صدیاں پہلے کہ مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے مارکہ بڑا خون ریز ہے یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ ساڑھے تیرہ صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا مارکہ لڑا گیا تھا مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے یہ خبر اردن کے ایبانوں تک پہنچی تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس کے جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیئے مسجد کی تعمیر اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں شروع ہوئی تھی اس جنگ میں تین سفہ سالات زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً دو میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں مدینہ میں آ کر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آیا تین مہینے گزر گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہے مگر انہیں ابھی اسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا وہ فنہ حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے ان کا حسب و نصب بھی عام مربوں سے اونچا تھا لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے اس وقت روم کا شہنشاہ ہر قل تھا جس کی جنگ پسندی اور جنگی تہشت دور دور تک پھیلے ہوئی تھی اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا قبیلہ قریش کے ہزار ہاں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے مانے مجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بایعت کر چکے تھے اسلام ہو گئے تھے مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک علچی جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام ایک مذہب ہے اور دین ہے باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں تواہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجوایا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ حرقل کی جنگی قوت سے معروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر حرقل سے بچایا جائے خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں کہا حرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا توفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لے کسی اور نے کہا نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے حرقل کا غلام ہو جائے گا ایک اور نے کہا اس وقت حرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد ایک لاکھ تھی غسان کے سردارِ آلہ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا وہ حرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بسرا کو جا رہا تھا غسان کا در الحکومت بسرا تھا ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ تین محافظ بھی تھے بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ چار اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں سردار نے جس کا نام شرجیل بن عمر تھا مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کان ہے اور کہاں جا رہا ہے میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بسرا کو جا رہا ہوں ایلچی نے جواب دیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار آلہ کے لیے لے جا رہا ہوں کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو شرجیل بن عمر نے تنزیہ لہج میں پوچھا پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو ایلچی نے کہا اور باطل کے عقیدے ترک کر دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار آلہ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا شرجیل بن عمر نے کہا اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ میں بسرا کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا ایلچی نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا شرجیل بن عمر نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا موسیقی